ہر سال ہمارے اس پیچیدہ پاور سیکٹر کے اندر جو نیپرا ہے وہ قیمتوں کا تائیون کرتا ہے ہر تین مہینے کے لیے ایکیوٹیے کی ماد میں اور ہر مہینے کے لیے فیول ایڈجسمنٹ جو چارجز ہیں اس کی ماد میں جتنی بھی یہ باقیدہ جی پٹیشنز فائل کی جاتی ہیں اور ان کو جو فیصلے آتے ہیں ان کو میڈیا کے اندر سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ایک غلط اینگل سے پروجیکٹ کیا جاتا ہے کہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس دفعہ اگر ہماری پٹیشنز تسلیم کر لی گئی اور اگر نیپرا نے فیصلے ہماری پٹیشنز کی جو بحث ہے اس کو مان کے کیے جو ہر تین مہینے اور ہر مہینے بعد ہوتی ہیں تو آج آپ کو میں یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ چھبیس اگست کو یعنی کل کے دن میں جو نیپرا نے کیس سنا ہے جو سمات کی ہے اس کے مطابق کیوٹی ہے کہ ماد میں ستمبر سے لے کے نومبر کے بلوں کے اندر چھانوے پیسے فی یونٹ کا اضافہ ہوگا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو فیول کے جو جی چارجز ہیں اس کے اندر دو روپے ستاسی پیسے کی کمی آئے گی اور اگر ٹیکس کا امپیکٹ اس کے ساتھ لگا دیں تو سارفین کو دو روپے سنتیس پیسے فی یونٹ تمام سارفین کو کم ادا کرنے پڑیں گے تو یہ میری با کلیریفیکیشن دینا ضروری ہے تاکہ اس ملک کے اندر ماحول جو ایسا کریئٹ ہو جاتا ہے نا سمجھ کی وجہ سے کہ ہر وقت اضافہ ہو رہا ہے اس کو ہم کریکٹ کر سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میری آج کی گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر سال ہمارے اس پیچیدہ پاور سیکٹر کے اندر جو نیپرا ہے وہ قیمتوں کا تائین کرتا ہے ہر تین مہینے کے لیے ایکیوٹیے کی ماد میں اور ہر مہینے کے لیے فیول ایڈجسمنٹ جو چارجز ہیں اس کی ماد میں جتنی بھی یہ باقیدہ جی پٹیشنز فائل کی جاتی ہیں اور ان کو جو فیصلے آتے ہیں ان کو میڈیا کے اندر سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ایک غلط اینگل سے پروجیکٹ کیا جاتا ہے کہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس دفعہ اگر ہماری پٹیشنز تسلیم کر لی گئی اور اگر نیپرا نے فیصلے ہماری پٹیشنز کی جو بحث ہے اس کو مان کے کیے جو ہر تین مہینے اور ہر مہینے بعد ہوتی ہیں تو آج آپ کو میں یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ چھبیس اگست کو یعنی کل کے دن میں جو نیپرا نے کیس سنا ہے جو سمات کی ہے اس کے مطابق کیوٹی اے کے ماد میں ستمبر سے لے کے نومبر کے بلونگ کے اندر چانوے پیسے فی یونٹ کا اضافہ ہوگا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو فیول کے جو جی چارجز ہیں اس کے اندر دو روپیس ستاسی پیسے کی کمی آئے گی اور اگر ٹیکس کا امپیکٹ اس کے ساتھ لگا دیں تو سارفین کو دو روپیس سنتیس پیسے فی یونٹ تمام سارفین کو کم ادا کرنے پڑیں گے تو یہ میری کلیریفیکیشن دینا ضروری ہے تاکہ اس ملک کے اندر ماحول جو ایسا کریئٹ ہو جاتا ہے نا سمجھ کی وجہ سے کہ ہر وقت اضافہ ہو رہا ہے اس کو ہم کریکٹ کر سکے اللہ الرحمن الرحیم یہ میری آج کی گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر سال ہمارے اس پیچیدہ پاور سیکٹر کے اندر جو نیپرا ہے وہ قیمتوں کا تائیون کرتا ہے ہر تین مہینے کے لیے ایکیوٹی اے کی ماد میں اور ہر مہینے کے لیے فیول ایڈجسمنٹ جو چارجز ہیں اس کی ماد میں جتنی بھی یہ باقیدہ جی پٹیشنز فائل کی جاتی ہیں اور ان کو جو فیصلے آتے ہیں ان کو میڈیا کے اندر سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ایک غلط انگل سے پروجیکٹ کیا جاتا ہے کہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس دفعہ اگر ہماری پٹیشنز تسلیم کر لی گئی اور اگر نیپرا نے فیصلے ہماری پٹیشنز کی جو بحث ہے اس کو مان کے کیے جو ہر تین مہینے اور ہر مہینے بعد ہوتی ہیں تو آج آپ کو میں یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ چھبیس اگست کو یعنی کل کے دن میں جو نیپرا نے کیس سنا ہے جو سماعت کی ہے اس کے مطابق کیو ٹی اے کے ماد میں ستمبر سے لے کے نومبر کے بلونگ کے اندر چانوے پیسے فی یونٹ کا اضافہ ہوگا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو فیول کے جو جی چارجز ہیں اس کے اندر دو روپے ستاسی پیسے کی کمی آئے گی اور اگر ٹیکس کا امپیکٹ اس کے ساتھ لگا دیں تو سارفین کو دو روپے سنتیس پیسے فی یونٹ تمام سارفین کو کم ادا کرنے پڑیں گے تو یہ میری کلیریفیکیشن دینا ضروری ہے تاکہ اس مول کے اندر ماحول جو ایسا کریئٹ ہو جاتا ہے نا سمجھ کی وجہ سے کہ ہر وقت اضافہ ہو رہا ہے اس کو ہم کریکٹ کر سکے بجانا برün